نوٹوں کے ہار خوشی کے اظہار اور مبارک بات دینے کے لیے ضروری حصہ سمجھے جاتے ہیں جبکہ شادی بیا کے مواقع پر دولے کو یہ ہار پہنائے جاتے ہیں نوٹوں کے ہاروں کے کئی اقسام ہیں کاریکر پہلے گتے کو کیچی سے کارٹ کر مختلف ڈیزائن بناتے ہیں بعد میں انہیں آپس میں جوڑا جاتا ہے اس کے بعد چمکدار رنگین پٹیا لگائی جاتی ہیں جب یہ مرحلہ مکمل ہوتا ہے تو اس پر مختلف کڑک نوٹ لگائے جاتے ہیں ان ہاروں کی قیمتے ڈیزائنز کے حساب سے رکھی جاتی ہیں عمومی طور پر ایک ہزار روپے کی ہار کی قیمت گیارہ سو پچاس روپے ہے لیکن نوٹوں کے ہار پتور تحفہ پیش کرنے کی یہ پرانی روایت وقت کے ساتھ اب دم توڑ رہی ہے جدید دور میں ان کی جگہ اپنی چیزیں لے رہی ہیں سن کے زلال لڑکانہ کی ریشم گلی میں گزشتہ چالیس سال سے نوٹوں کے ہار کا گاروبار کرنے والے علی اکبر کو اب نوٹوں کے ہار کے کام میں نوٹ دکھائی نہیں دیتے ہمارا جو دندہ ہے ان سو چالیس پچاس سال سے پہلے اب بڑے بابا کرتے تھے بیڑے ابو کرتے تھے اس کے بعد جو ہے ہم یہ سو کنٹینیو کر رہے ہیں اب یہی پہ ہمارا یہ روزکار بھی ہے یہ ہر چیزیں پہلے کار بار بات چلتا تھا اب جو بات تنگی ہو گئی ہے آدمی کم خرچ کرتے ہیں پہلے شادیوں میں زیادہ خرچ کرتے تھے علی اکبر کے مطابق نوٹوں کے ہاروں کا روجان ختم ہونے کے دو بڑے اسباب ہیں ایک جدت اور دوسری مہنگائی ان کے مطابق مہنگائی کی وجہ سے لوگ اب نوٹوں کے ہار بنمانے کے وجہے پھولوں کی مالائے خریدتے ہیں مانگائی کی وجہ سے سارے جو ہیں یہ اثر جو ہر دندے پہ پڑ گئی ہمارے دندے بھی پڑ گئی لیکن ہمارا پرانا آبادادہ کا دند دکا رہے ہیں اس کو کنٹینیو کر کے مجبور ان بیٹھ رہے ہیں وہ اب تک نوٹوں کے ہار بنانے اور بیشنے کے کام جاری رکھے ہوئے ہیں ان کے پاس اس وقت دو کاریگر کام کرتے ہیں اور ایک کاریگر ہر روز 60 سے 70 ہار بنا لیتا ہے جس کے بدلے انہیں 600 سے 700 روپے عجرت ملتی ہے تہم اب ان کی زیادہ توجہ گلاب کے پول اور پلاسٹر کی مالائے بنانے والے کاروبار پر ہے وہ پرانا دور یاد کر کے بتاتے ہیں علی اکبر کا کہنا ہے کہ نوٹوں کے ہار بیچنے کا کاروبار پر 75 فیصد ختم ہو چکا ہے یہی وجہ ہے کہ لڑکانہ کے بندہ روڈ جہاں پہلے کہیں دکانے ہوتی تھی اب وہاں چند ہی بچی ہے وہ بھی زیادہ تر ملائے اور دیگر چیزیں بیچ رہے ہیں اب زیادہ تر نوٹوں کے ہار ارس اور رجب کے مہینوں اور درگاہوں پر میلوں کے مواقع پر خریدے جاتے ہیں اور نوٹوں کے ہار پینانے کا یہ روڈ جان اب دہا تک محدود ہو چکا ہے اب یہ نوٹوں کا ہار بھی آگے ہو کے ختم ہو جائیں گے رجب جان یہ ختم ہو جائے گا کیونکہ یہ پرانا نظام میں اب جوہن ہے اس میں وہ جوہن ہے بچت بھی نہیں ہوتی ہے اور آدمی لیتے بھی گھٹے کھم ہیں موسیقی